بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بنا رہی ہوں سپائسی چکن فرائی تو اس کے لیے مجھے چاہیے چکن میں نے لیا ہے دو کلو پانی ایک کپ ایک کپ میں نے سرکہ لیا ہے اور آدھا کپ سویا ساس پیسیوی لال مرچ ایک چمچ کٹیوی لال مرچ دو چمچ نمک ہسپی ذائقہ اور لسن جن سب وہ سے میں نے کوٹ لیا ایسے چکن کو جن سے نمی سے سارے سپیسیز جن سے ان کو کٹ لگا لوں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر تک رچ جائے بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے اور تاکہ اس کی جو ہٹی ہے وہاں تک مسالہ اس کا چلا جائے چلا جی اب میں ایسے مسالے لگا ہوں گی ایسے چکن سے لے ڈالے پر سارے کرائیں گے چلی اب میں دادہ رہے سیکریں گے چلی اب میں دادہ رہی سے پانے کٹ سویا ساس آدھا کر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپ سے ڈالیں میں اس میں ڈالنگی پکے پر ایک ڈیٹھ چمچ اور پیسی لال میں چکیچ چمچ اور کٹی لائل میلچ چمچ ہے میں اس میں ڈالنگی دو چمچ اور لسن لسن بھی کٹاوہ چمچ ہے وہ بھی تقریباً دو چمچ ہے آپ اسے اچھی طرح مکس کر کے میں چولے پر رکھوں گی پکنے گئے لئے اچھے سی مکس کر لیں ساری چیزیں جونس ہیں مصالے جنسے تمام پیسے پر لگ جائیں اب اتنا اسے تکانا ہے تاکہ یہ پانی اور سرکہ وغیرہ اس میں خوشک ہو جائے اور تھوڑا سا ہمارا چکن بھی جنسے یہ بھی کل جائے گا اور اس کے امدر تک مسالہ بھی چلا جائے گا دھام کے ارکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھیں گے چکن ہمارا ہو رہا ہے تو پک رہا ہے بس بس سے پندرہ منٹی سے مزید پکائیں گے پانی اس میں خوشک ہو جائے پانی بھی سرکہ بھی تو پھر چولہ بند کر دیں گے چکن ہمارا پک چکے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لئے دش میں جاؤ کے رکھ دیتی ہوں چکن ہمارا پک گیا ہے اب میں اسے فرائی کروں گے فرائی کرنے کے لئے مجھے چاہیے تو دھت اینڈے آئل چاہیے اور کان فلور چاہیے اس کی کوٹنگ کرنے کے لئے اور نمک اور کالی میرچ اب میں سب سے پہلے کان فلور میں تھوڑا سا نمک اور کسی ہوئی کالی میرچ یک سکرون گی ورائی کرتا کلا سا nie سے wall پہلےですね رائی کرتا ہمیں اگر کو اچھے سے پھینٹ لیں گے ہمیں اگر کو اتنا پھینٹ لیں گے کہ اس کی جھاک پہنچ ہے ہمیں اگر کو اچھے پھینٹ لیں گے کڑائی میں آئل پھرائی کرنے کے لئے اینڈے میں ڈپ کر کے چکن کو اور پھر کانپور کی کوٹنگ کروں گے اور پھر اسے ہاں کانپور آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے لگانا ہے بہت بھر کے نیرگان اسی طرح ہمیں پہلے انڈے میں ڈپ کر کے اور پھر کانپور میں ڈپ کر کے سارے پیسے سنکھیں ان کو میں فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے چکر ہمارا گورڈن کلر مجھے چاہیے تھا زیادہ نہیں اسے کرنا پھر وہ اوورپک ہو جائے گا اور سخت ہو جائے گا کھانے میں بھی بہت ہی ایزی اور ڈیفرینٹ ریسپی یہ ضرور ٹرائی کریں بہت ہمارے بہت ہمارے بہت ہمارے ملتا ہے موسیقی 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 ہے آپ کو کمینٹ باک پر لکھیں کیا پر کیسے لگیا ہماری ریسپیس چکن جو میں نے فرائی کی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی زبردست کی خوشبور بھی آ رہی ہے اور آپ ضرور فرائی کریں اور اپنے مہمانوں سے داد حصول کریں ریسٹورنٹ سٹائل کے چکن بنایا میں نے فرائی کیا ہے کل انشاءاللہ ایک نئی ریسپیس آپ ملیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ نئی رہی ہے